موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے روبرو پروگرام میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے سامنے جناب مزمیل پاشا صاحب سے روبرو کروا رہا ہوں تو اصل ان سے روبرو کرانے کے کچھ اہم مقاصد ہیں پہلے تو یہ کہ بینگلور ڈسٹرک کے یہ سیکریٹری ہیں اسٹی پی آئی کے اور میڈیا کو آرڈینیٹر بھی ہیں تو زمینی سطح پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں بینگلور میں اسٹی پی آئی کی چونکہ وہ بینگلور ڈسٹرک سیکریٹری ہیں اور ساتھی اس وقت سگایا پورا نامی ایک علاقہ ہے جہاں پر حالیہ ایک کارپوریٹر کا انتقال ہو گیا تھا تو وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں وارڈ نمبر سکشٹی میں تو اس میں بحیثیت ایک امیدوار یہ بھی حصہ لے رہے ہیں تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا مقصد ہے اسٹی پی آئی کا یہاں پر کھڑنے کا اور وہ کس طرح عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں پرکیف مزمیل پاشا صاحب آپ کا استقبال ہے ہمارے سیدی بات کے روبرو اس میں اسلام علیکم تو یہ آپ اچانک فیصلہ لی یا پہلی پلاننگ تھی یہاں سے اس علاقے سے اترنے کیا آپ نے یہاں کے جو گزشتہ کارپوریٹر کے انتخال کے بعد میں وہاں پر ایک پارٹی کی طرف سے بھی منشاہ تھا الیکشن کرنا ہے بول کر مگر اتنا سیریس لے کر چرچہ نہیں تھا بات 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 حالات ایسے بدلتے گئے وہاں کے جب زمینی سطح پر جا کر ہمارا کیڈر جب الحمدللہ وہاں پر ایک دیڑسو کا تقریباً دیڑسو کے کیڈر بیس ہمارا سگایا پرم کے وارڈ میں آئے جب زمینی سطح پر کام کرنے کے لیے گئے جب ڈیولیپمنٹ کی بات آتی ہے آپ ہائی ٹیک فیسلیٹیز کی بات تو چھوڑو جو بیسک ریقوائرمنٹ ہے ایک ایڈوکیشن کا ہائیر ایڈوکیشن نہیں لوور میں نرسری یا پرائیمری ایڈوکیشن جو کارپریشن ہو جو بیسک ہیلت کے ریلیٹڈ ایشیوز ہو وہاں پر کوئی بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو گزیستہ کئی سالوں سے یہ سگایا پرم وارڈ جو ہے ایسی کے لیے ریزرو تھا تو ہم وہاں پر کچھ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ شیڈل کیشت کا حق ہے وہ جب جنرل کیٹیگری میں آیا جب بھی آپ دیکھیں گے تو بھی یہی لوگ جو ہے وہاں سے چون وہاں سے چون کر امید وار آتے ہیں آنے کے بعد میں آپ ڈیولپمنٹ کی حد تک بات کریں گے تو بلکل ڈیولپمنٹ بلکل کچھ بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی ایک ڈراؤ بیک وہاں کا ہے نو جوانوں میں اکثر نشے کی خلط بہت ہے وہاں پر جو یہ گھر میں ماں باپ کیا ہے ایسیل سی کے بعد میں ہمارا لڑکا ڈگری کرے گا ایک گریجویڈ بنے گا ایک پروفیشنل لائف اپنی بنائے گا کر کے ماں باپ اپنے دلوں میں یہ آس رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں بعد میں جیسے معلوم پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے افیم اور گانجی کی لطمیں پڑھا ہے ڈاؤٹ کیسز میں وہاں کے خود جو اپنے آپ کو جو لیڈرز کر کے جو بولتے ہیں خود لڑکوں کو نوجہون لڑکوں کو کیسز میں فسواتے ہیں پھر وہاں سے ریلیس کر کے ان کے کنٹرول میں رکھتے ہیں کیونکہ ان کی سیاست کو آگے لے کے جانے کے لئے اور الیکشنز کے ٹائم پر ان کو کام کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ایسے آنگل میں پارٹی کی طرف سے بہت سی غور و فکر کرنے کے بعد میں اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک جنرل کیٹیگری میں ہونے کے بعد میں مسلمان لیڈرشپ کو وہاں سے موقع ہی نہیں دیا گیا جبکہ تقریباً چودہ سے سولہ ہزار کا مسلم ووٹس ہیں وہاں پر اگر ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے مسلمان نمائندہ وہاں سے بالکل جیت کر نہیں آسکتا بول کر ایک ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہے تو یہ سبھی فیکٹس اور فگر کو نظر میں رکھتے ہیں پارٹی کی طرف سے یہ ایک فیصلہ لیا گیا اس سے پہلے تو مختلف فیڈریشن سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری کہ آپ کی طرف سے ایک نمائندے کو دیجئے بول کر لوکل کی طرف سے بھی آئے جب ان کا ویریفیکیشن کیا گیا تو وہ اس خوابیل کے نہیں تھے جو ایک ہمارے پلیٹ فارم سے آ کر لڑنے کے وہ یہ کیے نہیں تھی تو بہت ہی ڈسکشن کے بعد میں دور دور تک تو میرا نام تو نہیں تھا پہلی بات تو بعد میں حالی جو ایشوز ہینڈل کیے ہیں ہم لوگ جیسا کہ ایک ٹینی روڈ میں تنویر نام کے ایک لڑکے کا جو جیسا آپ کو تو معلوم ہے کڈنی ڈیمیجز ہوئے تھے وہ کیس میں بھی الحمدللہ پارٹی کی طرف سے میں اور ہمارے پریزیڈنٹ محمد شریف دونوں مل کر یہ کیس کو لیڈ لیے اور اس میں کئی پولیس آفیشلز کو بھی سسپنڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ بومن ہرڈی کا جو ایشو ہوا ملاد کے جھنڈے کو جو بے غربتی کی گئی تو وہ ایشو میں بھی الحمدللہ پارٹی کی طرف سے جا کر ہینڈل کیے اور ہم لوگ کامیاب ہوئے وہاں پر پریجر کر کے واپس اسی جگہ پر ایک بڑا جھنڈہ لگانے میں ہم لوگ کامیاب ہوئے تو اس ابھی کام کو نظر میں رکھتے ہوئے پندرہ تاریخ کو چودہ تاریخ کی رات کو جو ہے میرا نام ایز ایک اینڈیڈیڈ وہاں پر انونس کیا گیا تو اس کے بعد میں دوسرے دن تک یعنی کہ یہ نام انونس کرنے سے پہلے بہت ویٹ کیا جو فیڈریشنز جو ہیں وہاں پر ایک ان کی طرف سے آیا جو ہم ہمارے پلیٹفارم میں لے کر نمائن دیکھو وہاں سے جتائے وہاں پر بول کر اور مختلف حضرات جو ہیں وہاں پر بول دیئے کہ نہیں ابھی فیڈریشن وہ اس لیول پر نہیں گئی ہے جو آپ کو ایک نمائن دہام دے سکے کر کے تو اس کے بعد میں اب تو سولہ تاریخ کا تو لاشٹ نومینیشن تھا تو چودہ تاریخ رات کو کینڈیڈیٹ کا ڈیکلیر ہوا پندرہ تاریخ کو پورا صبح میں پورا ڈاکومنٹیشن پرپیر کر کے تین بجے تک الحمدللہ ہم لوگ نومینیشن فائل کرنے میں کامیاب تھا تو آپ زمینی سطح پہ ابھی وہاں پہ آپ کا کیمپیننگ وغیرہ جاری ہے تو کیا روچھان لگ رہا ہے آپ کے مددی مقابل میں کون ہے کانگریشن ہمارے مقابل میں دو ایک سینئر پولیٹیشن صاحب جن کو بول سکتے یہ ایک ہے ڈیفیٹڈ کارپریٹر ماری متو اور ان کو تو بہترین طریقے سے پورا بینگلور جانتا ہے اور یہ ایک ہے جو ہمارے مرہوم کارپریٹر ایلو ملے ہیں ان کی بہن پولیڈی امہ کرکبول کر رہے ہیں تو وہ کانگریش سے کانٹیشت کر رہے ہیں ہمارے میں تو جو ہے انڈیپینڈنٹ سے کانٹیشت کر رہے ہیں تو زمینی سطح پر آپ کی طرف لگ رہا ہے کہ ووٹرز ہیں آپ کیسے محنت کر رہے ہیں مہمدلہ یہ بہت بڑا پوزیٹیو کیا ہے پورے بینگلور میں کئی بھی انتخابات نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پانچ سے آٹھ ہزار کا جو ریسورس ہے بینگلور کا تو ایک لیڈرشپ کے کالٹی بھی جو ہے زمینی سطح پر پارٹ لیول میں جا کر کام کر رہے ہیں تو جب ہم لوگ گرگر اپروچ کر رہے ہیں الحمدللہ ایک بہت اچھا ریسپونس بھی مل رہا ہے پبلک عوام کی طرف سے تو ان کو اتنے دنوں تک ایک آلٹرنیٹ کبھی ملا ہی نہیں اتنے دن سے جو ہے ڈر اور خوف کے ماحول میں آ کر یہ لوگ ووٹ دیئے ہیں تو ایک ایسا ایک پلیٹ فارم اور وہاں سے کسی دوسرے کو کھڑنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا انڈیپینڈنٹ کھڑے تو مزل پاور اور منی پاور کے ذریعے سے ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پارٹی سے تو دوسروں کو موقع بھی نہیں ملا تو الحمدلللہ ایک ایسے ایسی ایک ایسی پی آئی کے پلیٹ فارم سے جب نمائندے کو کھڑایا گیا تو الحمدلللہ وہاں پر جو ہے ایکسپٹنس ہے پاوام میں تو ریبیننگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو وہاں پہ جو کام کچھ نہیں ہوا ہے زمینی سطح پہ نالوں کا ہو یا پھر دیگر آپ نے اس کو کچھ اس کا سٹڈی کیا آپ جے جے اس میں بہت ڈیٹیلی سٹڈی کی ہیں ڈیولپمنٹ میں ایک لوکل عوام میں کہی پر بھی ڈیولپمنٹ کر کے پولیں گے تو آپ یہ کی بات دماغ میں آتی ہے جو روڈ صحیح ہے اس کو پھر واپس دوبارہ جیسی وی سے کارو اور واپس ڈال دو وہی ایک ڈیولپمنٹ کر کے سوچتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ میں جیسا میں پہلے بتایا ہے ایڈیوکیشن میں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں آج کارپریشن لیول میں اور صحیح طریقے سے آپ جائیں گے تو مینوریٹیز لیول میں بھی بہت بڑا پیسہ جو ہے ایڈیوکیشن کے واسطے دیا جا رہا ہے ریاستی حکومت کی طرف سے اور ہیلت ریلیٹڈ بھی بہت سے سکیمز ہیں پینشن ریلیٹڈ پینشن جو ویڈوز ہیں اور اولڈ ایج پینشن یہ سبھی چیزیں ہیں جو بچوں کو ایک لائبریری کی شکل میں سبھی جو ہے بہت سارا کام کر سکتے ہیں تو ایسے چیزوں کی وہاں پر کمی ہے تو باڈی کی طرف سے یہی ایک ایجنڈا لے کر چلے ہیں کہ یہاں کے وارڈ کو ایک موڈل وارڈ بینگلور کے اندر ہم لوگ بنانا ہے بول کر ایک نیت کے ساتھ انشاءاللہ پورا کیڈر جو ہے اتر کر کام کر رہا ہے وہاں کے مسلمان اور تمیلینز بھی زیادہ سنا ہوتے وہاں پر بہت سے تمیلینز بھی کیا ہے گزشتہ لیڈرشپ سے اور ان کو یہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے جڑ رہے ہیں ساتھ تھیرے دھیرے جب ہمارا پارٹی کا مقصد کیا ہے کس وجہ سے یہ پارٹی بنی ہے جو مقصد جیسے ان لوگوں کو سبجہ جا رہا ہے تو الحمدللہ ایک ایک سپٹنس بہت بڑے پیمانے میں اور چاہے وہ تمیلینز ہو چاہے وہ مسلمان ہو اور الحمدللہ علماء کی طرف سے بھی بہت بڑی تائید ہمارے آپ کے اکر چکے ہیں مقامی مساجد وغیرہ میں جا کر لیا مساجد میں جب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں بہت اچھا ایک پوزیٹیو ریسپونس مل رہا ہے مساجد کی طرف سے یا کمیٹیوں کی طرف سے تو انشاءاللہ ایک امید ہے وہاں کے وٹر سے بھی ایک امید ہے یہ ایک بہترین موقع ہے ایک ایڈوکیٹڈ کینڈیڈیٹ کو الیک کرنے کا ایک بیسک ایڈوکیشن جس کے پاس ہے تو وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کس طرح سے کام لیا جا سکتا ہے ملکہ تو وہاں کے وٹرز کے لئے بھی ایک بہترین موقع ہے ایک گولڈن آپرچونیٹی ہے اس کو اگرچہ صحیح طریقے سے یوٹلائز کریں گے تو پوری ہومینیٹی کے لئے ہم لوگ بہت بڑے پیمانے میں کام کر سکتے ہیں یہاں پر کمیونٹیز کی بات نہیں آ رہی ہے پوری ہومینیٹی کے لئے پورے سگای پورم وارڈ کے لئے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں صحیح بات ہے تو آپ سگای پورم کے وارڈ کے لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں آخر میں میں سگای پورم کے وارڈ کے سبھی ووٹرز کو ایک آجیزانہ گزارش کرتا ہوں ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس بار کا موقع جو ہے میں الیکشن میں کڑا ہوں صرف فارمالیٹیز کیا ہوں مگر یہ الیکشن جو ہے آپ لوگ لڑ رہے ہیں یہ الیکشن ہے ڈیولیپمنٹ اور نون ڈیولیپمنٹ کے بیچ میں یہ الیکشن ہے ایڈیوکیشن اور ان ایڈیوکیشن کے بیچ میں تو آپ لوگوں کو چننا ہے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اور لیڈیز کی سیکیوریٹی کے لیے اور ہیلتھ کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو ایک امیدوار جو اس لائق ہے جو آپ کی خدمت انجام دے سکتا ہے پوری ٹرانسپرینسی کے ساتھ پورے پورے خلوص کے ساتھ یہ کینڈیڈٹ جو کام کرتا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو چننا پڑے گا ہماری ہماری جو اتنے سالوں کی سیاست ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں جو منی پولیٹکس جیسے بولتے ہیں یہ گزشتہ بڑے بڑے پارٹیوں میں ایک عادت بنائی گئی ہے کہ منی پولیٹکس کرنے سے پچھلے چالیس پر آٹھ گھنٹے میں کیا ہے پوری سیاست کا ایک موڑی بدل سکتے ہیں اسے تھوڑی دیر کے لیے باجو رکھ کر اپنے بچوں کے بھوشے فیوچر کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا کام ہم لوگ جو ہے پورے سگایہ پرم کے وارڈ کے لیے کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو پوری پوری سہمتی کے ساتھ پورے پورے یقین کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ دلو جان سے چوبیس گھنٹ ہے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے ہم لوگ سب مل کر ایک طاقت بن کر کام کریں گے بلکر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میرا سیریل نمبر چار ہے اور آٹو کا نشان ہے سیریل نمبر چار اور آٹو کے نشان کو آپ لوگ یاد رکھیں آپ کے دوست احباب پڑوس اور جہاں جہاں پر آپ کی بات چلے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ الیکشن جو ہے ایک بہت بڑا ایکزامپل بینگلور میں ہم لوگ سیٹ کر سکتے ہیں یہ سگایہ پورم کی وارڈ کی تحت سے تو ناظرین یہ ہمارے سگایہ پورم کے مضمیل پاشا صاحب ہیں یہ چونکہ صرف الیکشن کے سلسلے میں آئے تھے اس لئے میں نے بینگلور ڈسٹرک سیکریٹر کے حساب سے اسٹی پئے کی سیکریٹر کے حساب سے انہوں نے بہت سارے کام کیے میں وہ کسی اور موقع پر ان کو بلاؤں گا اور اس موقع پر ہم لوگ جانیں گے کہ پورے بینگلور ڈسٹرک میں اسٹی پئے کی جانب سے مسلوموں کی تئی بلخصوص آواز اٹھا رہے ہیں اب چونکہ سگایہ پور وارڈ نمبر سسٹی میں ایزے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں اسٹی پئے آئے کی جانب سے ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے صحیح شخص کو چن کر کلائیں گے مجھے اور مضمیل بھائی کوئی چاہ سکتے ہیں السلام علیکم برحمت اللہ برحمت السلام سلام علیکم